بسم اللہ الرحمن الرحیم بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انوال کر دیا سبحان اللہ کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر کلمہ پڑا ادھر عشق کیا ادھر مقام بلند ہو گیا اس عشق کے اندر نہ تو ذات کو دیکھا جاتا ہے نہ رنگ کو دیکھا جاتا ہے صرف دل کے ٹکڑے کی اندر محبتِ مصطفیٰ ہو تو رنگ لگ جاتے ہیں اسی طرح حضرتِ امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام کے ساتھ آج رضی اللہ تعالی عنہ لگ رہا ہے جن کا نام بڑی عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے کیا ہوا کہ ان کے نام کو اتنا مقدس سمجھا گیا اور ان کو اتنی عزت ملی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا تاریخ سنہری لفظوں میں نام لکھتی ہے کیوں؟ اس ہو جیسے کہ جب کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلویہ شریف لکھنے لگے تو حضرتِ امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ خاتم تھی جن نے کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلویہ بیان کیا اور آپ کا نقشہ کھینچ کے تاریخ کو دیا سبحان اللہ آقا علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے سردار کا گزر جب ان کی جھنپڑے کے پاس سے ہوا تو آپ نے حضرتِ امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کہ جس کھانے کو ہے ہم مسافر ہیں تو امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہتی ہیں کہ میری ساری فکریاں چرنے گئی ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو تو کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بکری پہ جاتی ہے جو اپنی ٹانگوں پہ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں کہ کیا ہم اس بکری کا دودھ ہو سکتے ہیں امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کہ اگر یہ بکری اس قابل ہوتی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ چرنے چلی جاتی یہ بیمار ہے لاغر ہے جل نہیں سکتی تو دودھ کیسے دے گی کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں آپ برطن لائیے امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ برطن لاتی ہیں کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظرِ رحمت اس بکری پہ ڈالتے ہیں بکری اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور جو ہی بسم اللہ پڑھ کر تھنوں کو ہاتھ لگاتی ہیں اس کے تھن دودھ کے ساتھ بھر جاتی ہیں سبحان اللہ کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو دھوتے ہیں اور خود بھی پیتی ہیں ساتھی پیتی ہیں امی مابد کے سارے برطن بھر کے جاتی ہیں امی مابد آپ کے چیرہ پاک کو دیکھتی ہے ودہا کے مکڑے کو دیکھتی ہے حیران ہوتی ہے کہ آج تک اس طرح کا چیرہ پاک میں نے نہیں دیکھا یہ کون ہستی ہے پھر کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کرواتے ہیں اور حضرتِ کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے ہیں شام کا وقت ہے اس کا خانت گھر آتا ہے آج امی مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیرے پر ایک خوشی ہے ایک ایسا نکھار ہے کہ پھولے نہیں سما رہی حرص پوچھتا ہے جو اس کا خامد ہے کہ امی مابد کیا بات ہے آج تیرے چیرے کی رہنیاں الگ ہیں امی مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ربِ کعبہ کی قسم ابھی آئے تھے ایک دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے یہ مہک لہک تھی نباس میں کہ مکان سارا بسا گئے ہمیں داغِ غم سے چھڑا گئے ہمیں معصیت سے بچا گئے وہ نبی محمدِ مصطفیٰ جو سوئے عرشِ اولا گئے حضرود تم پہ ہزار ہا میرے رہنما میرے ناخدا میرا بیڑا پار لگا گئے میری ڈوبی کشتی تر آ گئے سبحان اللہ حضرت تم پہ مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامد کو بتاتی ہیں جھوم کر کہ آج کائنات کے تاجدار میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے تھے یہ انہی کے آنے کی برکت ہے یہ وہ بکری جو اپنی ٹاؤںہ پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اس نے دودھ دیا معزز ناظرین یہ نہیں کہ بکری نے اسی وقت دودھ دیا بکری کتنا حصہ وہ دودھ دیتی رہی اور مسافر دودھ پیتے رہے اور انہیں مابد کے گھر رحمتِ آباد ہوتی رہی پھر حرص پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح ان کا چیرہ پاک کیسا تھا وہ کون سی ہستی تھی کہتی ہے کہ عقیزہ کشادہ چہے والا پسندیدہ آدات والا صحبِ حسن و جمال سیاہ آنکھوں والا لمبے اور گھنے والوں والا سبحان اللہ اس کی آواز میں روب ہے سیاہ گھنگریہ لے وال ہیں خاموش وقار کے ساتھ دور سے دیکھو تو تب بھی خوبصورت نزدیک سے دیکھو تو تب بھی خوبصورت سبحان اللہ جب یہ بات کہتی ہیں تو انتہائی خوش ہیں اور ارز کرتی ہیں کہ حرص آج میرا دل باغ باغ ہے کیونکہ آج میں نے کائنات کے تعددار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلمہ پڑا ہے سبحان اللہ حرص کہتے ہیں کہ جب وہ حسنی تشریف فرما تھی تو مجھے کیوں نہیں بلایا کاش کہ میں بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیتا اب دونوں میاں بیوی حسرت رکھتی ہیں اندر عشق رکھتی ہیں کہ کب دوبارہ یہاں سے ان کا گزر ہو اور میں خصوں نے چہرے والے کا دیدار کر سکوں حرص بقائدہ تاقید کرتا ہے کہ میں اپنی بکریاں اب دور نہیں چرانے جاؤں گا میں مزدیک کی چراغہ میں بکریاں چراؤں گا تاکہ جب بھی وہ حسن نینو والا آئے تو مجھے بھی بلا لینا سبحان اللہ تو کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتی ہیں رحمت آباد کر دیتے ہیں یہ الفاظ جو حضرتِ امی محمد رضی اللہ عنہ کی مقام کو بلند کر گئے کہ وہ نزدیک سے دیکھو تو تب بھی خوبصورت ہے دور سے دیکھو تو تب بھی خوبصورت ہے سبحان اللہ محسس ناظرین جو بھی کائنات کے تاجدار کی تعریف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی عزت سے نواز دیتا ہے سبحان اللہ تو آج امی محمد رضی اللہ عنہ آج آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ بھی کائنات کے تاجدار سے پیار کرتی تھی اور بلیہ شریف جب لکھا جا رہا تھا تو آپ کا بھی نام اس میں شامل ہوا اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اللہم صلی علیہ السیدنا و بولنا محمد و علیہ آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ